بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ ویلکم بیک اگین ای ایڈیفیکشن چینل اچھا بیٹا اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کمبسٹن انیلیسز جو ایک بہت ہی امپورڈن ٹاپک ہے آپ کے سلیبس کا آپ کے چپٹر کا کیونکہ جب نمیریکلز نہیں آتے اس چپٹر میں تو کمبسٹن انیلیسز کو بھی امپورٹنس دی جاتی ہے مہ سپیکٹر میٹری کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو ٹھیک ہے تو بیٹا کمبسٹن انیلیسز کو پڑھنے سے پہلے میں بتاؤں آپ کو کہ کمبسٹن کیا ہوتی ہے بیٹا کسی بھی اورگینک کمپاؤنڈ کو اوپن ائر میں جلانا ٹھیک ہے نا کمبسٹن کہلاتا ہے کسی بھی اورگینک کمپاؤنڈ کو چاہے وہ کاغذ ہے چاہے وہ روٹی کا ٹکڑہ ہے کسی بھی ارگینک کمپاؤنڈ کو آپ جلائیں گے اکسیجن کی مجودگی میں یا اوپا نیر میں جلائیں تو وہ کمبسٹن کہلاتی ہے تو بیٹا کمبسٹن انالیسز انالیسز سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے جس کمپاؤنڈ کو جلانا ہے اس کے اندر جتنے بھی آلیمنٹس ہیں ان سب کو انالائز کرنا ان سب کی پرسنٹیج نکالنا ٹھیک ہے تو ذرا بیٹا دیکھیں اس ٹاپک کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے یہ بیٹا کمبسٹن انالیسز ہے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے تا انالیسز آف ایچ ایلیمنٹ پلازنڈ انڈ اورگینک کمپاؤنڈ بائی ایس کمبسٹن اس گارڈ کمبسٹن انالیسز کہ کوئی بھی اورگینک کمپاؤنڈ ہے فرز کریں ہم نے گلوکوز لیا ہوا ہے گلوکوز میرے پاس کیا ہے اورگینک کمپاؤنڈ ہے گلوکوز کے اندر تین طرح کے ایلیمنٹ ہوں گے کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن اب ان تینوں ٹھیک ہے نا ان تینوں ایلیمنٹ کی اس گلوکوز کے اندر کیا کیا پرسنٹ ایج ہے کہ گلوکوز کے اندر کاربن کے ترے پرسنٹ ہے گلوکوز کے اندر ہائیڈروجن کے ترے پرسنٹ ہے اور گلوکوز کے اندر اکسیجن کے ترے پرسنٹ ہے ان سب چیزوں کو دیکھنا ایک ٹیکنیک کے ذریعے اس کو بولتے ہیں کمبسٹن انالیسز ٹھیک ہے جی تو بیٹا جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ CHO یہ ایک کاربو ہائیڈریٹ ہے یہ کوئی بھی جنرل سامنے اورگینک کمپاؤنڈ لیاں ہوا ہے اس کو اگر آپ جلاتے ہیں اکسیجن کی مجھوڑگی میں تو کاربنٹ ایکسائیڈ اور پارٹنل ویپرز it means کہ جتنے بھی اس کے ادھر ایلیمنٹس ہوں گے ان سب کے اکسائیڈ بن جائیں گے اور وہ گیسز کی صورت میں نکل جائیں گے ہیٹ کی صورت میں ہیٹ نہیں ریلیز ہوتی ہیٹ کیونکہ یہ ایک ایک ایکسو تھرمیک رییکشن ہے اب بیٹا فرس کریں میرے پاس اگر یہاں پر نائیٹروجن آ جائے اگر ہم یوریہ لے رہے ہیں یوریہ بھی تو اورگینک کمپاؤنڈ یوریہ کے اندر نائیٹروجن موجود ہوتی ہے اگر نائیٹروجن بھی یہاں پر ہو تو یہاں پر سائیٹروجن کی اکسائیڈ بھی بنیں گے ضروری نہیں کہ ایک اورگینک کمپاؤنڈ کے اندر کاربن ہیڈروجین او اکسیجن ہی ہوگا یا صرف کاربن اور ہیڈروجن ہی ہوتے ہیں اورگینک کمپاؤنڈ کے لئے تو نہیں ٹھیک ہے نا نائٹروجن سلفر فاسفرس یہ سب بھی آ سکتے ہیں سلفر ہوگی تو سلفر کے اکسائڈ یہاں پر بنیں گے فاسفرس ہوگی تو فاسفرس کے اکسائڈ یہاں پر بنیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ بیٹا یہ جو اورگینک کمپاؤنڈ تھا یہ جل گیا اور یہ کاربن ہمارے پاس یہ ایک ڈائیگرام میں نے بنائی ہوئی ہے یہ کمبسٹن ٹیوب ہے ہمارے پاس یہاں پر ہم نے میرنگ اماؤنٹ میں کیا لینا ہے ارگانک کمپاؤنڈ لینا ہے فرض کرے میں گلوکوز لیے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں سپوز کچھ بھی کر لیتے ہیں سی ایچ او لکھا ہوئے گرام لکھا ہے کیونکہ پہلے میں نے اس کا بزن کر لینا ہے کیونکہ آپ کر رہے ہیں قانٹیٹیٹیو میں نالسیز قانٹیٹیٹیو میں نالسیز اگر جب آپ کرتے ہیں تو آپ ہر ایک چیز کا مہیر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ آپ نے جو بال لے رہے ہیں اس کا وزن کر لیں جب اس کا چیز ڈالیں گے تب اس کا وزن کر لیں اتارتے وقت چڑھاتے وقت کرتے وقت انسٹ کرتے وقت کوئی بھی چیز آپ وزن ضرور کر لیں ٹھیک ہے نا تو پھر یہاں پہ یہ کمپاؤنڈ جلے گا اکسیجن آ رہی ہے ایکسیس اماؤنڈ میں الیکٹر سپارک دیا گیا ہے یہاں پر اس کمپاؤنڈ کو ٹھیک ہے تو یہ کمپاؤنڈ برد ہوگا یہ جب برد ہوگا تو اس کے رسپیکٹیو اکسائیڈز بنیں گے یہ وارٹر ایبزوربر ہے اور یہاں پر کاربن ڈائیسٹ ایبزوربر ہے یہاں پر وارٹر ایبزوربر کیوں کہا گیا ہے کیونکہ یہاں پر وارٹر ایبزوربر ڈالا ہوا ہے مگنیشن پر کلر ایج جو جتنے بھی وارٹر ویپرز ہوں گے ان کو اپنے اندر ابزورب کر لے گا اور مگنیشن پر کلر ایج بھی آپ نے میرنگ اماؤنڈ میں ڈالنا ہے اور جب کاربن ڈائیسٹ ایبزوربر کی بات کریں گے تو وہاں پر آدھے 50% کیو ایج یعنی کہ 50 ایمل پانی 50 ایمل کیو ایج اس کی پیسٹ بنا کر ایک ٹیبلٹ ٹائپ یہاں پر رکھی ہوئی ہے تاکہ اگر کاربن ڈائیسٹ ایسٹ یہاں پر آئے تو وہ سب کو ایبزورب کر لے کاربن ڈائیسٹ ایسٹ جتنی بھی ہوگی ریاکشن مکسر کے دوران نکلے گی تو ان کا وزن ضرور کر لینا اپنے مگنیشن پر کلر ایج کا اور 50% کیو ایج کا وزن کرنا ہے پھر جب کاربن ڈائیسٹ ایسٹ ایسٹ یہاں پر ایبزورب ہو جائے گی یا بارٹر ریپرز ایبزورب ہو جائے گی تو پھر بزن کچھ بڑھ جائے گا ان کا فرض کریں کہ مگنیشن پر ریڈ کا وزن کتنا تھا 10 گرام جب بارٹر ایبزورب ہو گئی تو اس کا وزن ہو گیا 15 گرام تو پانچ گرام کیا نکل آئے گا بارٹر کا وزن نکل آئے گا کیونکہ کاربن ڈائیسٹ ہے تو یہ کیو ایج ہے یہ پوٹیشن بائی کاربونیٹ بنا دے گا یہ بسی کے لئے میں پاس جو یہاں پر ہمیں ملے گا آفٹر ایجشن آفٹر ایجسپریمنٹ بنا ہوگا جس کے اندر سے بیٹا آپ کو کیو ایج کا وزن نکال دیں گے تو آپ کے پاس کاربن ڈائیسٹ کا وزن آ جائے گا اب بیٹا یہ سارا کام آپ کے پاس آ گیا آپ نے ایک تحریر پر لکھ لیا کہ اتنے پرسن کا باؤنڈ لیا تھا اتنے گرام کامپاؤنڈ لیا تھا اتنے گرام یہی چیزیں اس کے لئے نکل آئی ہیں اب بیٹا یہی چیزیں ہم نے کیا کرنی ہیں اس فارمولے میں لگا لی ہیں دیکھیں گلوکوز کے اندر کاربن تھا ہائیڈروجن تھا اکسیجن تھا میسے گلوکوز کہہ رہا ہوں اورگینک کمپاؤنڈ کے اندر جو بھی نے لیا ہوا تھا گلوکوز ہی سپوس کر لیں تو تین ایلیمنٹ تھے ان تینوں کی پرسنی جو بیٹا آپ نے ایک ایسے نکال لیا ہے میسے گلوکوز کاربن ڈیکسیجن ہے بیٹا میسے گلوکوز کمپاؤنڈ جو میں نے سٹارٹنگ میں لیا تھا وہ رکھا میسے گلوکوز کاربن ڈیکسیجن جو بیٹا مجھے یہاں سے بیدنا ہے ٹھیک ہے انٹو بیٹا یہ ان کے موڈر میسے سے ان کو منٹی پلائے کیا گیا ہے کاربن کا وہ کاربن کی دیکھنے تو کاربن کا میسے دکھیں گے نا جیسے بیٹا نے پیچھے پڑا کمپاؤنڈ انیلیسز میں تو یہ فورٹی فور کیا کاربن ڈیکسیجن کا وزن آدے گا موڈر میسے تو انٹو ہنڈرڈ بائی اس ی کو ای پرسنٹ ای پرسنٹ کیا ہے کہ کاربن کی پرسنٹیج آگئی بلکل اسی طرح اب ہائیڈروجن کی نکالنی ہے تو میسے آف ہائیڈروجن اس سے سوری بیٹا یہاں سے نکال رہا تھا میسے آف آرگینک کمپاؤنڈ میسے آف آرگینک کمپاؤنڈ جو بیٹا بلکل جو اوپر بھی لکھا تھا ہم نے یہاں سے لیا تھا یہاں لکھیں گے ٹھیک ہے یہ ہائیڈروجن کا وزن ایچ ٹو کا اور یہ واٹر کا وزن این ٹو ہنڈرڈ یہ بی پرسنٹ یہ کس کا آگیا آرگینکی پرسنٹیج آگئی پرسنٹیج آگئی پرسنٹ ایج آف اکسیجن کیسے نکالنگی بیٹا اب دو چیزیں تو نکال آئی ہے تو پرسنٹیج تو ہم لیتے ہیں کس میں سے ہنڈرڈ میں سے تو دونوں کو جمع کر کے سو میں سے مائنس کر دیں گے تو وہ کیا نکال آئیگی بیٹا سی پرسنٹ نکال آئیگی ٹھیک ہے بیٹا یہ ہم نے ساری پرسنٹیجز نکال لی کاربن کی ہنڈجن کی اور اکسیجن کی آگر بیٹا ہمیں پرسنٹیجز ملوم ہو جائے تو بیٹا ہم اس کا انپریکل فارمولا بھی ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں تو ایکزامپل نمبر فور بیٹا یہ آپ نے خود کرتی ہے بہت ایزی ہے پہلے بھی بیٹا میں کروات چکا ہوں اس سے لیٹڈ بیٹا آگے بھی ہم کریں گے ایکزامپل وہاں میں نے ایکزامپل نمبر فائیب کی ہے آپ کو میں ایکزامپل نمبر فور دے رہا ہوں کرنے کے لیے جب پرسنٹیجز آگے پاس نکل ہیں تو بیٹا ہم پڑھتے ہیں ملیکل فارمولا ملیکل فارمولا جونسہ ہے یہ وچ گیپس ٹوٹل نمبر آف ایٹمز مثلا کہ ایک مالیکیور کے اندر جتنے بھی پوسیبل ایٹمز ہو سکتے ہیں ان سب کو ایڈنٹی فائی کرتا ہے جو ایپیرکل فارمولا تھا وہ سمپل روڈ نمبر ایٹھ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اب یہ وارٹر ایس کا ملیکل فارمولا کہہ ہے ایچ ٹو او ایچ ٹو او ٹو نہیں ہوگا کیونکہ وہ پھر وارٹر نہیں کہلائے گا وارٹر کا فارمولا ایچ ٹو ای ہوگا بنزید ہے یہ سی سکس ایچ سیون نہیں ہوگا سی سکس ایچ سکس کی ہوگا ٹھیک ہے ایک ٹوٹل نمبر ایٹم جتنے بھی ایک مالیکیور میں ہوتے ہیں وہ ان سب کو ڈسکرائب کرتا ہے کلیر ہے تو اب اس کو ڈیٹرمائن کیسے کرنا ہے ہم نے اس کے تو چارس چپ تھے نا ایمپیرکل فارمولے کے بڑا ہے اس کے لیے آپ کو ملیکل فارمولا فائنڈ کرنے کے لیے اینڈ انٹو ایمپیرکل فارمولا یہ لیشن ہے اس کا ایمپیرکل فارمولا کو فائنڈ کرنا پڑے گا ایم کیا ہے نوبر ایٹم لیشنに کیستان نکالے گے آپ ملیکل فارمولا ماس یہ جو ملیکل میںس ہوتا ہے ڈیمارڈڈ بائی ایمپیرکل فارمولا ماس ٹھیک ہے تو بڑا جس کمپاؤنڈ کا آپ نے ملیکل الفارمولا فائنڈ کرنا ہے اس ملیکل فارمولے کا ماس آپ کو دیا جائے گا ٹھیک ہے جی جو مالیکیور ہوگا جس کا جس کا ملیکیور فائنڈ کرنا ہے اس کا ملیکیور فائنڈ کرنا ہے کمبسٹر انیلیسز سے ہمارے پاس تین طرح کیلیوٹ آئے ہیں ایک اورگانی کمپاؤنڈ تھا کمبسٹر انیلیسز کی اس کی تین طرح کیلیوٹ آگے کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن یہ کاربن کی پرسنٹیجز دی گئی ہیں ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ ہمارا کلیر ہو گیا امبریکل فارمولا فائنڈ کرنے کا کیونکہ پہلے ہم نے امبریکل فارمولا فائنڈ کرنا ہے تو پہلا پوائنٹ کلیر ہو گیا ہمارا پرسنٹیجز فائنڈ کرنے کا دوسرا کیا ہے کہ آپ نے اس کو اسی کے رسپیکٹیوٹ آمیٹ میسے سے ڈیوائیڈ کر دیا آپ نے ٹھیک ہے تیسری بات آپ نے کہا کرنے کے جو بیلیو کیا یہ 1.8.17 بیلیو ہے اس کو اس تینوں سے ڈیوائیڈ کرنا آپ نے پیٹھا آپ نے تینوں سے ڈیوائیڈ کر دیا تو آگا بس یہ ریزرٹ آگیا 331 کاربن 3H301 ٹھیک ہے جی تو اب آپ نے فارمولا نکال لیا ہے اس کا اپنے میسے پہ نکال لینا آپ نے کیونکہ مجھے فارمولا میسے چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ بیٹھا آپ نے 12 into 3 1 into 3 1 into 16 یہ بیٹھا آپ نے فارمولا میسے نکال لیا ملیکلر میسے اپنے کمپاؤنڈ بیٹھا یہ دیا گیا ہے آپ کو بیٹھا میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا آپ کو then اب n نکال لے کے لیے ملیکل فارمولا میسے بائی فارمولا میسے اپنے اپنے فارمولا یہ ہے c3 h3 o into 2 تو 2 threes are 6 2 threes are 6 2 ones are 2 c6 h6 o2 یہ بیٹھا کے پاس کیا جائے گا ملیکلر فارمولا کلیر جی تو بیٹھا ہمارے اپنے فارمولا اور ملیکل فارمولا والے ٹاپک ہمارے ختم ہوئے اس کو بڑا دھیان سے تیار کیجئے گا جو ایکسرائزمن میریکل ہے 15, 16, 17 اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کیجئے گا ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ سے حل اور اس کو بھی یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا کوئی مسئلہ ہوا تو ہمیں ضرور بتائیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ